اور رام مندر پر جاری راجنیتی کے بعد اب آپ کو آیودیاں میں پرانپتشتہ کو لے کر جو تیاریاں چل رہے ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کو سب سے پہلے جو میں تصویر دکھا رہی ہوں اپنے پیچھے یہ گربگری کے مکھے دروازے کی تصویر ہے جو سونے سے جڑا گیا ہے اور گربگری کا یہ مکھے دروازہ اسے یہاں لگا دیا جا گیا ہے اس کے علاوہ تیرہ اور دروازے ہیں جو اگلے تین دنوں کے بھیتر رام مندر کے الگلے جگہ پر اسی طریقے سے لگا دیا جائیں گے ڈلی میں کھاریگروں نے اس پورے دروازے کو تیار کیا ہے سونے سے جڑا ہوا یہ دروازہ رام مندر کے گربری میں لگا دیا گیا ہے تو یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جیسے سے دن نزدیک آ رہے ہیں جو تیاریاں اپنے انتیم روپ میں انہیں فنش دیا جا رہے ہیں اور اسی میں ایک یہ جو دروازہ ہے سونے سے جڑا ہوا یہ دروازہ اور ایک ماتر ایسا دروازہ نہیں بلکہ تیرہ اور دروازے ہیں جو ابھی رام مندر کے اندر لگنے ہیں لائٹنگ کا کام پورا کر لیا گیا ہے اور جو پراثم تل ہے جہاں گرگری میں رام مندر کا جو راملہ کی مورتی ہے وہ ستھاپت کی جائے گی جس کی پران پیدشتہ پرزان منطفی نریند موڈی سمیت پانچ ان لوگوں دوارہ کی جائے گی اس کے ایدگرد کا جتنا کام ہے سبھی پورا کر لیا گیا ہے تو تیاریاں کیسی ہیں آئیودھیا ڈیولپمنٹ آثورٹی کیوں سے کیا تیاریاں کی گئی ہیں سبھی کو انتیو سوروک دیا جائے تو راملہ کی پیار پرتشتہ کی تیاریاں زوروں پر ہے اور ان سب کے بیچ پردان منطفی موڈی نے سوشل میڈیا پلاتفارم ایکس پر یہ لکھا ہے کہ آئیودھیا نگری میں شویرام جی کے پدھارنے کے لیے ہر اور اومنگ اور اولاس ہے اسمان میڈ جی کا یہ مدھور رام بھجن سن کر آپ کو اسی کی دیوے انبھوٹی ہوگی تو پردان منطفی نریند موڈی ویسے بھی ان دنوں رام کے جو بھکت ہیں یا پھر جتنے بھی ان کے ابھی تک بھجن بنے ہیں اور جو بہت زیادہ پاپولر ہو گئے انہیں ٹویٹ کرتے ہوئے دکھائی دیا ہیں اب آج اسی سلسلے میں انہوں نے اسمان میڈ جی کے بھجن کو ٹویٹ کیا ہے وہ اسی کے ساتھ لکھ رہے ہیں کہ اسمان میڈ جی کا یہ مدھور بھجن سن کر آپ کو اسی کی دیوے انبھوٹی ہوگی اور کیسے آیودیا میں چاروں طرف اس وقت ہرش اولاس ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا ہے ہر طرف اومنگ اور اولاس ہے رام مندر میں جو پران پتشتہ ہونی ہے اس کے لیے تیاریاں صرف آیودیاں میں نہیں ہو رہی ہیں بلکہ پورے دیش میں تیاریاں چل رہی ہیں مجھے پردیش کے رتلاں سے رام للا کی اکھنڈ جیوتی آیودیاں پہنچ چکی ہے تو وہیں کچھ روز پہلے راجس تھان سے پویتر جل سے بھرے پندرہ جل کلش آیودیاں پہنچ گئے ہیں جبکہ گجرات کے وڈودرا سے ایک سو آٹھ پیٹ کی لمبی اگر وطی آیودیاں بھیجی جا رہی ہے تو اپنے اپنے طرح سے پران پتشتہ کی تیاری ہر کوئی کردہ ہے بھگوان شریرام کے مندر میں 2400 کلوگرام کا گھنٹہ لگائے جانے والا ہے اور اس کے لیے 51-51 کلو کے 7 گھنٹے لگائے جائیں گے تصویریں اسی کی اس وقت آپ دیکھ پا رہے ہیں اور اس کے ساتھ رام بکتوں کا خجوم بھی آیودیاں کی طرف آگے بڑھ رہا ہے بھگوان شریرام کے مندر میں 2400 کلوگرام کا گھنٹہ لگائے جانے والا ہے تیاریاں اسے لے کر پوری کر لی گئے ہیں 51-51 کلو کے 7 گھنٹے یہاں پر لگائے جائیں گے سریرام مندر کے اندر لگے گا 2400 کلو کا گھنٹہ اور میں آپ کو تصویریں یہاں پر دکھا رہا ہوں اور یہ دیکھئے راملالہ کے مندر میں بھگوان راملالہ کے مندر میں یہ لگے گا 2400 کلو کا گھنٹہ یہ بھبے تصویریں اور اسپیسلی یہ ڈیزائن کیا گیا ہے بھگوان راملالہ کے مندر کے لیے تصویریں ہم آپ کو لگتار یہاں پر دکھا رہے ہیں آپ لوگ یہ دیکھئے اسپیسلی ڈیزائن اصدھاتو کا بنا ہوا 2400 کلو کا گھنٹہ اور اسے لگائے جائے گا بھگوان سریرام کے مندر کے اندر آپ تصویریں دیکھئے پیان کر کے ہم نیچے تک کی اس کی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں آپ دیکھ کر دادہ لگائیے کی کتنا بڑا اور بھب ہے جب یہ بجے گا بھگوان راملالہ کے مندر میں تب یہ کتنا بھبے نہ جا رہا ہوگا